موسیقی 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 جن لوگوں کا نام اب یہ لیں گے ستیشی یہ پورا معاملہ کیا ہے سراصل میں واقعہ یہ دوہجار آٹھ نو کی آسپس کا ہے ہم لوگوں نے میں نے گانا کمپوز کیا تھا جس کے بولتے ہیں میں چکی لیرکس پر بھی تھوڑا کمانڈ ہمارا رہتا ہے تو مخڑا اکثر میں بنا لیتا ہوں تو میں نے اس کا گانا بنایا تھا کہ ہواوں میں تیرا لہرات آنچل اس کے کمپوزشن کچھ ایسے تھے ہواوں میں تیرا لہرات آنچل لگے آسمان میں اڑتا بادل یہ مگروپ مراتھار نے آنکھ اسی دن پر گانا گیا ہے اس گانے کو کمپوز کرنے کے بعد ایک راجش مشرا ایک لیرکس رائٹر ہے جو انڈسٹری میں بہت اس وقت سٹرگل کر رہے تھے تو میں نے بولا کہ راجش جی ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے ہیں کہ کمپوزشن کیا ہے اور اس کو ریکارڈ کرتے ہیں ہم لوگ آپ اس کا انترہ بنائی ہے تو ہرمونیم پر بیٹھ کے ہم لوگوں نے اس کی کمپوزشن کی اور اس کا انترہ بنایا اور اس کے بعد روپ بھائی کو بلائیا روپ کمار اٹھور جی کو ہم نے اور اجائے نے اجائے میرے پارٹنر ہیں ستیش اجائے کی جوڑی ہے ہم لوگی تھی تو اس ہی جوڑی نے یہ گانے کو کمپوز کیا ہے اس جوڑی نے یہ گانے کو کمپوز کیا اور دوہزار آٹھ نو میں ہم لوگوں نے کبیر سٹوڈیو ایک ہے آپ کا میگا مال میگا مال کے جسٹ بہینڈ ٹھیک سامنے وہ ایک کبیر سٹوڈیو تھا وہاں ہم لوگوں نے ریکارڈ کیا تھا یہ گانا دوہزار آٹھ یا دوہزار نو میں ایسے میں میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر دوں گا اور یہ گانا آج میں سنتا ہوں کہ آج آجے بھائی کا فون رہا ہے میرے پاس کہ سدیج بھائی میں نے آپ کو لنک بھیجا آپ اس گانے کو سنی ہے میں نے سونا تو میں تو دنگ رہ گیا میں نے کہا کہ یہ سانگ تو اب ہمارا گانا ہے یہ آبی جیس ساونت اور میوزک پہ کسی اور کا نام ہے لیڈکس ریٹر وہی ہے سیم ٹو سیم راجی سمشرا تو بولے کہ ہاں اس گانے کا کام کر دیا گیا ہے تو اندر سے سر آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ سرشتی کوئی آدمی اگر اکرچ نہ کرے کمپوزیشن کرے اور اس گانے کو کوئی ایسے ہی بیٹھ کے اڑا لے جائے تو کتنا یہ کچوٹتا ہے مجھے بہت دکھوا پھر میں نے راجی سمشرا کو فون بھی کیا اور میں نے پوچھا کیا آپ نے ایسا کیوں کیا اور کس سے کیا تو ایک سننے میں آیا کہ اس نے بتایا کہ یہ کوئی ریکارڈسٹ ہے سوکمار کر کے ہاں تو اس کو اس نے میزو ڈیٹر وہ بن گیا اس گانے میں سوکمار جی میزو ڈیٹر ہو گیا اور آئیس مشرا نے سیم سانگ اٹھا کے سوکمار کو دے دیا اور یہ گانا سوکمار نے دیش کی کسی ایک بڑی کمپنی کو میں ایک منٹ کے لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ستیش یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گانا آپ نے کمپوز کیا روکمار آٹھار نے گایا اس گانے کو دس سال بعد ایک آدمی جس کے نام پر وہ لیرکس گیا گیت جو بول جس آدمی نے لکھے تھے راجیش مشرا مکھڑا آپ نے دیا تھا سادمی کو یہ مکھڑا ہے انترہ لکھ کر کے گانا پورا کر دیا راجیش مشرا نے وہ گانا پورا کر دیا آج ایک نیا آلوم آ گیا ان کی جگہ پر میوزک ڈریکٹر ہو گیا سکمار جی میوزک کمپوز آپ نے کیا لیکن اب جو نیا میوزک ڈریکٹر ہو گیا سکمار ہو گیا آواز نئی ٹھیک ہے روکمار آٹھار کی جگہ آپ نے ایک نیا سنگر کو بلالیا پیسہ دے دیا اور پھر ستیش اجائے جنہوں نے کمپوز کیا اس کی جو سکمار جی آگے گیتکار راجیش مشرا جس کے تس پرانے میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں اور گانا جو گائک ہیں وہ دونوں کو بدل گئے ہیں یعنی کی آپ نے جو اپنے پارٹنر کے ساتھ دھن تیار کی جو میوزک کمپوز کیا وہ کوئی اور لے کر اڑ گیا اور یہی یہاں سب سے بڑا سوال ہے جس کا تس ہے تو چلیے بول ویسے ہی ہیں تو گیتکار کو کریٹ مل رہا ہے لیکن سنگیتکار جس نے دھن کمپوز کی وہ کہیں نہیں ہے ایک نیا صاحب آگے سکمار جی اس لئے ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے ہی ان دونوں لوگوں کو فون لگائیں گے راجیش مشرا گیتکار جنہوں نے گیت لکھے تھے وہ پرانے والے گانے میں بھی ان کو کریٹ ملا تھا اور اس گانے میں بھی ان کو کریٹ ملا ہوا ہے لیکن پرانے والے گانے میں ستیش اجائے تو بطور میوزک ڈریکٹر تھے لیکن اس والے میں ستیش اجائے باہر ہو گئے سکمار جی اندر آ گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راجیش مشرا نے اس گانے کو اپنے پاس رکھا تھا اور پھر انہوں نے اس گانے کو بیچ دیا اب میں نے فون لگایا ہے ان سے سیدھی بات ہوتی ہے سیدھی بات ہوتی ہے یہ گانا وہ ہی بجھ رہا ہے جس گانے کے میں چرچہ کر رہے ہیں سکمار جی فون اٹھا لیں تو ہم بات کریں دوبارہ لگاتا ہوں سکمار جی رانا یشون دلی سے بول رہا ہوں اور یہ جو ابھی آپ کا کالا چون تھا اس میں جو گانا ہے اسی پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ لائیو ہیں ابھی دراصل یہ جو میوزک کامپوز کیا گیا تھا آپ لائیو ہیں ابھی آپ فون مت کٹیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ستیش اجینک میوزک کامپوز کیا تھا دس سال پہلے اور وہ میوزک جس کا تس لیا گیا ان دونوں لوگوں کے نام کو ہٹا کر کے آپ کا نام ڈال دیا گیا یہ میوزک آپ نے کامپوز کیا ہے کیا سر یہ دیکھیں یہ تیسریس کے لئے میں نے تیس سال پہلے کام کیا تھا یہ گانا اور جو لیلیس تھے انہوں نے مجھے لیلیکس دیا تھا وہ جو گانا ہے وہ لیلیس دیا تھا اس کے لئے میں نے کامپوز کیا تھا ابھی جو گانا پرانا ہے آپ نے سنا یا میں آپ کو سنا ہوں ہاں ہاں میں نے سنا وہ تو دھون اس کا جو پارج دو لائن ہے وہ میل رہے اور جو وہ بندا ہے لیلیس تھے وہ میرے پاس آیا تھا لیلیس لے کے تدہ یہ لیلیس سے آپ کی جئے اور ان کے ساتھ ایک عنکیت نام کا بندہ ہے تھا جس میں وہ ایکٹنگ کر رہا تھا ویڈیو کے لئے اس نے لائے تھا میرے پاس آیا میں نے گانا سنا اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں نے بولا کہ یہ کاریکشن کو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہے اس نے جو فارس لائن بولا کہ یہ اچھا لائن ہے اس کو رکھی ہے آپ نے پرانے گانے کو سنا ہوگا تو آپ کو یہ لگا کہ اشور نے آپ کو ایسے شکتی دے دیا کہ گانا جو پہلے ریکارڈ ہوا آپ نے بلکل ہوبہ ویسائی سوچ لیا سر سنیے یہ لریس اس نے پہلے پاس لے گیا ہے تھا وہ بندہ جو ہے راجس کیا میں نے اس کے ساتھ فارس لگی کام کیا تھا اس نے مرے پاس لے گیا ہے تھا لریس اور لریس ان کو میں پہلے سے نہیں جانتا ہوں وہ جو ایکٹر تھا انکیت اس کے ٹھو میں جانتا ہوں وہ مرے پاس آیا تھا نہیں تو آپ نے ان کی دھون تو لی نا سر سنیے یہ جو کہنا ہے جو فارس لائن ہے میرے ساتھ ساتیش ترپاٹی بھی ہیں میرے ساتھ ساتیش ترپاٹی بھی ہیں لائیو ہیں آپ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سنیے گجر سکمار جی ہالو ہالو ہاں سکمار ہاں بولیا ہاں میں ساتیش بولا ہوں ساتیش آجے کی جوڑی میں سے ساتیش ہاں جی یہ 2008 یا 2009 میں ہم نے ریکارڈ کیا یہ گا نا سیم ٹو سیم مخڑا آپ نے گایا ہے سنو 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 سر پورا کانا نہیں ہے اس کا جو فارس لائن ہے یار ایک دا ہوتاو آپ ایک کم کی جے آپ کو اگر بات کرنا ہے تو میرے اوپس پہ جائے میرے سٹوڈیو پہ آگے بات کرجے نا نا آپ کے سٹوڈیو نہ آگے میں کیا بات کروں آپ کمپوزیشن چوری کر کے آپ نے لگا دیا اور آپ بولتے ہو سنو میرے کمپوزیشن چوری نہیں کیا کیا ہے یہ یہ کیا ہے یہ مطلب ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کس کی پوزیشن ہے سنو یہ جو فارس لائن ہے وہ لیرکس اس نے دیا تھا مجھے تو کیوں لے لیرئی ایر تو آپ نے کیوں لیا یہ لیرکس بھی میری ہے آپ کو پتا ہے مخڑا جی جس نے لیرکس لکھا اس کو بولی ہے کیوں آپ کمپوزر آپ کو نہیں بولوں گا آپ کو میں بے آپ کیا لیرکس ایک تو لیرکس آگر کا آپ نے اپنے دینا چاہیے تھا آپ نے اپنا نام کیوں دیا تھا اس نے سی دو لائن دیا تھا دو لائن دیا سکمار 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 یہ کتنا کتنا کمپوزیشن کیا آپ نے ابھی ابھی تک یہ بتاؤ میں نے زیتا بھی کیا ہو نہیں کتنا کیا یہ بتاؤ آپ پاسنلی آئی ہے پاسنلی کیوں بیٹھوں یہ بات میرا بھی سٹوڈیو ہے آپ بھی پاسنلی آؤ میں تو آپ لوگے خلاب کیس کرنی جا رہا ہوں آپ کے اور آئیس مشہ کی خلاب یہ سرس ہے تو آپ لوگوں نے ایسیس کا پوڈکٹ ہے ایسیس پہ اوپر کیسے ایسیس کا پوڈکٹ ہے ایسیس کا پوڈکٹ ہے ایسیس کا پوڈکٹ ہے سکمار کاپی رائٹ ایک کے تحت آپ نے ایک آدمی کے کمپوزیشن کو ہو بہو اتارا ہے کاپی کیا ہے آپ کے خلاف معاملہ بنتا ہے کمپنی کمپنی نے پوڈکشن کا کام کیا ہے پوڈکشن میں کوئی بھی پراؤلم آئے گی وہ معاملہ کمپنی کا بنتا ہے لیکن اگر آپ بتاؤر مجھو ڈریکٹر آپ نے کسی کی کمپوزیشن آپ نے دھونے پوری طرح سے اتاری میں نے بھی تو سنا مجھے تو بہت جانکاری نہیں ہے نی مجھے کی لیکن میں نے سنتے ہی کہا کہ دونوں یہ کی ہے ریلیز سے نہیں مطلب ہی نا ہم تو مقدمہ کریں گے میرے مجھے تو بول لو کی آپ میرے ریلیز ہوا کھانا آپ نے کپی کر کے بنایا ہوں ارے یار دو آیار آٹ کا ریپاڈنگ کا میرے پاس ڈویٹ کا رکھا ہوا میرے بھائی ہلو یہ سب ہلو کوٹ میں تو اچھا چلو پھر تم چیلنج کرتے ہو کہ میں نے نہیں کیا چیلنج کی پت نہیں ہے چیلنج کرو ایکسپ کرو کہ آپ نے چوری کی کیوں نہیں ایکسپ کیا کرو ہرے یار دو لائن اٹھا گے میں کشور داغا کوئی گانا اٹھاؤں اور گولو کی نہیں اس کے بعد کا تو میں نے چینج کر دیا کتنے بھی گانے بنتے ہیں مارکیٹ میں اور اس میں اوریزنال مجھے ڈائٹر اور لیس ایٹر کا نام دیا جاتا ہے لیس ایٹر نے تو اپنا نام دے دیا where is مجھے ڈائٹر آپ ریکریئیٹ بات میں بات نہیں کروں آپ کا ریکریئیشن میں نام جائے گا سکمار 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 یہ دراصل کیا ہے کہ یہ تو غلط ہے یہ سراسر غلط ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ستیش اجائے نے اگر کوم پوچ کیا ہے میوزک اور اس کو کسی نے ہوں بہو جس کا تس اپنے ہاں لے لیا اور پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے تو یہ سینہ جوری ہے یہ ڈاکا ہے میں نے کہا کہ جب لائیو ہم بات کریں گے تو اسی طرح کی باتیں سامنے آئیں گی تو اسی لئے ہم نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ ڈاکا لائیو یا لوٹ لائیو کیسے ہوتی ہے میں جو ان کے قوم لیڈکس لیڈسسٹ ہیں جنہوں نے گیت بول لکھے ہیں ان کو بار بار کوشش کر رہا ہوں پون لگانے کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ ستیش جنہیں دن میں میں دوبارہ اس کو کرتا ہوں جو اسے گیتکار ہیں راجیش مشرا ان کا نام ہے ان کو میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ فون لگ جائے ان کا ان سے بات ہو جائے چونکہ سارا کھیل جو ہے ان کے ذریعے ہی ہوا ہے لیکن بات ہو نہیں پا رہی ستیش جنہیں دن میں ان سے بات کی تھی وہ بات کیا تھی ان کا فون لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں لگتا ہے تو کم سے کم آپ وہ بات چیز سنیے تاکہ آپ کو یہ لگے کہ اس آدمی نے ان کو کس طریقے سے آشوشت کرنے کی کوشش کی اور کہا کیا راجے جی کب ریکارڈ ہوا تھی گانا آپ کب ریکارڈ کیا آپ یہ والا گانا دوسرا بات دوسری بار آج نو سال پہلے نہیں نہیں ابھی جو ریکارڈ کیا آپ نے اس لڑکے کے ساتھ یہ سکوباری ساترہ ساترہ ہاں دو جار سترہ دو جار سترہم ریکارڈ کیا آپ نے نا ایک مٹا جے بھائی اور ہم لوگو نے کب ریکارڈ کیا تھا راجے جی نو میں آج نو میں ہم لوگ کب ریکارڈ کیا تھے آج نو یا دس آج نو سال آج نو سال آج نو سال میں پہلے ہم لوگ اس سے ریکارڈ کیا ہاں ہے نا تو بیر میں کوئی گانا کہا دے دی ہے بھائی راجے جی ہاں یہ گانا سکومار کو کیوں دے دی ہے آرے کمار کو میں نہیں دیا تھا ممیں سنایا تھا گانا یہ کام پہ راجے جی ہاں ابھی تھوڑی دیر میں نا ہاں آپ پس اتنا ہی بات بول دیجئے گا جو بھی بات آپ بول لیں یہ ساری باتیں ہاں ایک جگہ پہ آپ کے باس ایک فون جائے گا تو آپ کو بس اتنا ہی بولنا ہے یہ گانا میں نے سنایا تھا یہ کیا بولیں گے یہ کیا بولیں گے یہ جو بولیں گے تو یہ کیا بولنا ہے بتائیے ساتیز جائے ایک منٹ رکھی میں آج راجے جی کو چیز کو چھوڑی ہے راج خدا جی تو یہ کیا بات سکومار کو آپ نے کیوں دیا جب آپ کو پتا تھا کہ یہ گانا آپ ریکارڈ کرتے ہیں ہاں ریکارڈ ہوا تھا کافی سال ہو گئے تھے تو کسی کو بھی لگتا ہے نا تو ابھی آپ میری گلتی مان لیجئے میں تو چھما پراس ہوں اس کے لیے بھائی زندگی میں میں کبھی تک ایسا کام کبھی زندگی میں نہیں کی آج پوری کبھی گانا ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ نے ستیش اور راج شکرہ کے بات سنی اب میں کوشش کی ہے کہ ستیش جی کے جو پارٹنر ہیں اجائ جی نمسکار نمسکار میں ڈلی سے اور ابھی میں نے سکومار سے بات کی میں آپ کے اس گانے کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے ستیش جنہ دو ہزار آٹ نو کے آس پاس ریکارڈ کی آتھ روپ مر آٹھ ہر کی آواز میں سکومار کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کوئی چوری کی ہی نہیں ہے ہم نے تو باقی جو بدل دی ہیں کہ مکھڑا وہ ہی رہ گیا ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ چوری ہے یہ دیکھیں کمپوزر کی اس میں غلطی کم ہے کیونکہ اگر رائٹر نے اس کو دیا ہے کیونکہ کمپوزر کو پتر نہیں ہوتا ہے کہ رائٹر وہ لیرکس پہنے کسی کو دیا ہے اگر فریس لیرکس اس کے پاس آتا ہے تو وہ یہ جاتا کہ یہ نیا ریوٹ ہے اس پہ تیون منا نا ہے اور رہی بات جو ہمارے کاری کی ہو وہ جو تیون مل رہی ہے تو اس نے یہ بہت بڑا غلطی کیا کہ رائٹر نے جو کمپوزشن اس کو سرائر اس نے وہ 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 ڈال دیا اور میں نے جب اس کو بولا کہ تم کمپوزر ہو تم نے رائٹر کے تیون کو کیوں ایڈ ایڈ کیا تو اس کو بولنا تھا بھائی میں تو بہت ترائی کیا کہ اس کا نیا ورزن میں ڈال و لیکن رائٹر نے بولا کہ یہ ہی بہت اچھا ہے پھر اس کے ساتھ جو پروڈوسر آئے تھا اس لئے بھائی آپ یہ لائن لے لیلو باقی کا آپ اپنا ٹھم بڑھا تھے اچھا اس کا مطبع آپ یہ کہ راجیش مشرا جنہوں نے آپ لوگ کے ذریعے گانا کمپوز کروایا تھا انہوں نے اس گانے کو سکمار کو دیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دھن ایسی ہو یعنی کہ پروڈوسر اور لیٹسسٹی گیت کار یہ دو لوگوں کی غلطی آپ مان رہے ہیں تو آپ دونوں لوگ کیا ان دونوں خلاف کوئی قانونی کاروائی کرنے کی تیاری کریں گے دیکھیں میں ستیز کو یہ بولا ہے کہ ہمارا آپ کا دیسکشن ہونا ضروری کیا ستیپ لیے جائیں کیونکہ اور سیہوں کے بات ہے میں آج دوسرے کام کے لئے اس ریکارڈز کو کال کیا تھا اور جب اس کے کالے ٹھولیٹ نے گانا سنا میں تو میں بلا کہ یہ گانا کئی سنا ہوا لگ رہا دو تین بار میں نے اس پال کیا اور گانا سنا پھر میں نے بلا یہ گانا کس کا ہے تو وہ گانا میرا ہے میں کس نے گایا تو اس نے کہا ابھی جی ستابت نے گایا میں بلا گانا بہت میرا تو راجیس کو پکڑتا ہوں کہ ایک گانا دو لوگ کو کیسے بیش سکتا ہے جی پہلے گانے کا پیمنٹ مچ چکا ہے راجیس کے بعد یا ستیس انہیں اور میں تو وہ ہاتھ اٹھا دیا گل میں تو معافی مانگ رہا ہوں لیکن معافی مانگ لے سے یہ بات تو ہونے کمپوزیشن ہے تو وہ کہتا اچھا آپ بھیجیے وہ پھر جب کمپوزیشن آ جاتا ہے تو پھر اس کو دھیان آتا کہ یہ میرا گانا ہے پھر وہ دس سال پرانے اپنے گانے کو نکالتا ہے سنتا ہے پھر کہتا یہ تو چوری ہے تو اس طرح کی چوریاں بالی ووڈ میں خوب ہوتی ہیں لیکن اتنے دھڑلے سے ہوں سینہ ٹھوک کے ہو دن دہارے ہو یہ شاید پہلا واقعہ ہے کہ کمپوز کرنے والا کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی کوپی نہیں کی ہے جو گیتکار ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کر دی جو غلطی مان لیجی صحیح مان لیکن ہم نے کر دی کل ملا کر کہ یہ معاملہ ایک کافی رائٹ کا بنتا ہے یہ معاملہ چوڑی کا بنتا ہے دو لوگوں کے اپنے نیجی کامپوزیشن 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 اس دیش میں کتنے بڑے بڑے سنگیت کار ہوئے ہیں اگر کس سنگیت کار اوپر کا ہو جائے گا ایسا ہوتا نہیں یہ دراصل آپ کی اپنی رچناؤں کا کسی دوسرے کے ہاتھوں چوری ہو جانا اور پھر جب پتا چلے تو قانون کے دائرے میں جا کر اسے خلاف ایک لڑائی لڑنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں لوگ ستیش اور رجائے آپ دونوں لوگ اپنی کامپوزیشن کو لے کر ایک قانونی لڑائی ضرور لڑیں گے اچھا ابھی تو سکمار کہا کہ ریلیز ہی نہیں ہوا یہ بھی ایک جھوٹ ہے ابھی وہ کہتے ریلیز نہیں ہوا اور سال پہلے ریلیز ہو گیا تو یہ دیکھیں کتنے جھوٹ سامنے آرہے ہیں اور ابھی وہ ہمارے ساتھ لائیف تھے تو انہوں کہا ریلیز ہوا ہے کیا ریلیز نہیں ہوا ہے ابھی میرے نہیں ریلیز ہوا ہے تبھی ریلیز نہیں ریلیز نہیں ریلیز نہیں ریلیز بھولا ہے عجی بھائی میری بات ہوئی تو اس نے بھولا کی آپ کنھوں کا ڈیلیز ہوا کیا ہم ریلیز نہیں ہوگا تو چوری کر لوگے ہمیں کو پورا کردے ہیں ہمیں ریلیز ہوگا ہے ہمیں کبھی ملتا ہے وہ تقریب مجھے وہ تقریب ہے کہ کہ میں نے اس کے لئے پر ریکارت گیا ہم ہم نے ریکارت گیا یہ رجل جانا ہے جنہا ہے کہ کہ کچھ اینشن میں نہیں ہے تو تو آپ کو یہ کیا کردے ہیں یہاں ہے کچھ پیوکٹ ہے تو آپ اس کے لئے پیوکٹ جائیں ہمیں وہی سیم سیور کسی دوسرے پروڈکسوں کے لیے نہیں بنا سکتے نہیں بنا سکتے وہ ایتیکلی ایتیکلی رون ہو جائے گا ہم لوگ کیسے کرتے ہیں یہ بلکہ صحیح ہے کہ آپ نے ایک بار کوئی دھون کسی کے لیے بنا دی پیسے لے لیے تو اس کے بعد اس پر سے آپ کا عدکار ختم ہو جاتا ہے راجش مشہہ نے اگر گانے لکھ دیئے اس کے لیے پیسے لے لیے تو اس کے بعد ان کا عدکار ختم ہو جاتا ہے کوپی رائٹ کے تحت آ جاتا ہے پھر جس کے پاس ہے اسی کا وہ ہو جاتا ہے یہی نیم ہے کل ملا کر کے آپ نے اس لڑائی کو دیکھا جانا سمجھا یہ دراصل بولی وڈ میں چلنے والی چوریوں ڈکائتیوں کی ایک بانگی ہے معاملہ بہت بڑا ہے لیکن چلتے چلتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ستیش اور اجائی کی جوڑی نے جو میوزک کامپوز کیا اس میوزک کو لے کر کے جن لوگوں نے اپنے نام سے گانے نکالے ہیں ریلیس کرائے ہیں دراصل یہ ایک دھوکہ دھڑی ہے یہ چوری ہے قانونن غلط ہے چلتے چلتے میں آپ کو پھر سے وہ دونوں گانے سنوانا چاہتا ہوں پہلے وہ جو ستیش اجائی نے کامپوز کیے تھے روپ مراتھور کی آواز میں اور اس کے بعد وہ جو چوری والا ہے ہواہوں میں تیرا لہراتا چل لگے آسمان میں اوڑتا بادل ہواہوں میں تیرا لہراتا چل لگے آسمان میں اوڑتا بادل سسکرائب کر لیجے ہمارا یوٹیوب چینل دہ فرنٹ اور بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن ضرور لیجے موسیقی موسیقی موسیقی